السلام علیکم ورحمت اللہ جو یوٹیوبرز ہیں یا جو لوگ بھی ہیں وہ سب لوگ ایسی جگہ کے وزٹ کرتے ہیں جن لوگوں کی آلریڈی ایک ہائپ بنی ہو ہوتی ہے تو میری یہ کوشش تھی اور میری انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ایسی ہی کوشش رہے گی کہ ہم لوگ ہیڈن جیمز تلاش کرنے کی کوشش کریں بڑے نام ہیں بڑے ناموں پہ ہر کوئی جاتا ہے نو ڈاؤٹ ان کے ٹیسٹ بہت اچھے ہیں بہت اچھے لیکن اندر ایسی چیز بھی ہیں مطلب جو لوگ جو چیزیں ہم لوگ بہت بہت ساری مس کر جاتے ہیں مطلب اکثر اوقات چھوٹے ٹھیلے جن کو آپ کہہ لیں یا ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جو اتنا بہترین ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور وہ بیچارے اتی محنت کرنے کے بعد اتنا وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مارکٹ میں اس طرح سے سروائیو نہیں کر پاتے اور نہ ہی ان کو وہ چیز ملتی ہے تو آج ہم لوگ حاضر ہیں آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں وہ جگہ ہے جی آہ چکوال کے ساتھ بلکل اٹیج ایک گاؤ ہیں جہاں پہ مرید تو یہاں پہ جو چیز میں آپ کو بہت ساری چیزیں یہ لوگ تیار کر رہے ہیں بیسی کے لیے ان کے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کے اندر اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنا کے رکھا گیا ہے فاسٹ فوڈ کا لیکن جو سب سے بہترین چیز جو چیز میں آپ کو یہاں پہ دکھانے کے لیے لائے ہوں وہ جی ان کا چکن برگر ہے بالکل جتنے بھی آپ کے چکن برگرز روٹین میں آپ کو مل رہے ہیں جو چی آتے ہیں ان کے اندر گارلک ساس ہو گئی جو اپنے برگرز کے اندر چکن برگرز کے اندر کوئی بھی نہیں یوز کرتا لیکن ان کی ایک اپنی ریسپی ہے بھائی کی ان کا ایک اپنا سٹائل ہے وہ میں آج آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہوں مرید کے اندر اور ویورز اگر میں اس برگر کو چکوال کا کیونکہ میں مطلب یہی تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی اچھی چیز ہمیں ملے کوئی بہترین چیز ملے اس برگر کو اگر میں چکوال کا سب سے بہترین برگر کہوں تو میر نظر میں وہ کہنا غلط نہیں ہوگا باقی مجھے جو دیکھنے والے ہیں جن لوگوں میں سے جنہوں نے یہ برگر کھایا ہے وہ تو جانتے ہوں گے لیکن جن کی لیے نہیں ہے تو ان کے لیے ہی میں آپ کو ایک روٹین دکھانے کے لیے لائے ہوں اس وقت ماشاءاللہ سے بہترین بڑے نامز جتنے بھی ہیں جو جن کی آل ریڈی ہائپ موجود ہے مارکیٹ کے اندر نوڈ آؤٹ ان کے ٹیسٹ بہت اچھے ہیں لیکن پھر سے وہی بات کہ ہم لوگ ہیڈن جیمز کی تلاش میں نکلے ہیں تو میری کچھ یہی ہوگی کہ میں بڑے ناموں سے ہٹ کے ایسی جگہوں پہ جاؤں جن کی ٹیسٹ بہت بہترین ہے لیکن وہ پبلک سپورٹ کی وجہ سے نہیں کہہ لوں یا ان کا ابھی تک اتنی اچھے طریقے سے نام مارکیٹ میں نہیں ہے لوگ جانتے نہیں ہیں لوگ وہاں تک پہنچے نہیں ہیں جس وجہ سے وہ لوگ حالکہ ان لوگوں کا حق بنتا ہے جتنے بہترین یہ لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں جس طرح سے یہ روٹین دے رہے ہیں کہ یہ بھی باہر نکلیں ان کے بھی اپنے بڑے سیٹ اپس ہ اندر ان کا بھی ایک نام ہو تو اب ہم چلتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو بھائی سے ملاقات بھی کر رہوں گا آپ کی اور پھر ان کا جو مین برگر ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے مطلب کس طرح سے وہ کیا کیا استعمال کر رہے ہیں اپنے برگر کے اندر کون کون سے مثالے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کس طرح سے ماشاءاللہ سے ان کے برگر کی اتنا زیادہ نام ہے ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے یا بھی چکوال سے تلہ گنگ سے مطلب اور گردو نواز سے سپیشلی لوگ ان کے پاس برگر کھانے آتے ہیں جہاں جہاں تک ان کے برگر کا نام پہنچا ہے وہاں سے لوگ سپیشلی آئے ہیں اور پھر میری ویڈیو کے توسط سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ لازمی ان کا برگر آپ دیکھ کے ہی فیل کریں گے کہ یہ برگر نارمل برگر سے بلکل بلکل ڈیفرنٹ ہے تو اب چلتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو درہ ان کے برگر کا سین دکھا اچھا ان کے برگر کی جو سب سے ڈیفرنٹ بات مجھے جو لگی ہے جو ہم لوگوں نے جو چیز یہاں پہ دیکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اپنے برگر میں جو میٹیریل ڈالتے ہیں یہ صرف نہیں کہ یہ ویڈیو ڈیمانسٹریشن کے لیے ہم آپ کو لوگ کو دکھا رہے ہیں یہ جو چیز اندر ڈالتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی ان کا میٹیریل ہوتا ہے چکن ہو گیا یا اس کے علاوہ جو چیزیں یہ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان چ چیزوں کا بھی یہ وزن کرتے ہیں تو ابھی میں بھائی کو کہوں گا تو بھائی ابھی خود دیکھیں گے آپ کے سامنے ہی یہ وزن کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا 300 گرامز کے برابر میں مطلب بلکل یہ تین برگروں کے لیے ہے جی Praat community پھنี کیومئے اور یہ استعمال کی ہے 300 گرامز انہوں نے اس کے اندر سبزی استعمال کی ہے اچھا اس کے اندر بند گو بی اور چکن اور آپ دیکھیں اس کے اندر یہ inte ہے کہ اس کے اندر ایک پر قوانٹیٹی استعمال کی ہے بالکل ایک پر قوانٹیٹی استعمال کیا گیا 300 گرامز ہی اس کے اندر بندگو بھی ڈالی گئی ہے اور 300 گرامز ہی بندگو بھی پلس پیاز ہے جو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور 300 گرامز ہی چکن جو کسٹرپس کی صورت میں کٹا گیا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے نیکسٹ ابھی ہم برگر یہ کس طرح سے بناتے ہیں ادھر وہ سین چیک کراتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو برگر ان کا بنتے بھی دکھایا جائے پہلے در بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے ان کے برگر کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ باقی کسی برگر میں نہیں ہیں یا جو ان کے برگر کو سپیشل بناتی ہے تو بھائی سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور کتنا ٹائم ہوگے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے اور آپ کے برگر میں ایسی کیا سپیشل چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ باقی برگر میں نہیں ہیں اسلام علیکم سر جی تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں الحمدللہ اس کام کو اور اللہ پاک کی مربانی سے اور وہ چیز بتائی جاتی ہے وہ اس میں ڈالی جاتی ہے یعنی کہ چکن برگر ہے تو چکن اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو پہ دو سو اس کا پرائز رکھ ہوئے ہم نے تو دو سو میں اتنی ہے اس کی کیونٹیٹی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے برگر کو کھا سکتے ہیں اور پیٹ بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے تقریباً وزن ساڑھے چار سو سے پانچ سو گرام تک جو ہے نا تیار برگر کا وزن ہوتا ہے صحیح جو اس میں جو ہے نا اور میرے خیال میں اتنا کوئی نہیں دے رہا ٹھیک ہے اور جو بندہ کھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز کھائی ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ اور آپ آف کیمرہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو سوسس وغیرہ بھی یوز کر رہے ہیں اس کے اندر سوائے کیچپ کے باقی چلی ساس ہو گئی یا مایو جو استعمال کر لیں یہ گارلک مایو حالی کے برگر میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ گارلک مایو یوز ہو رہا وہ بھی یہ خود بناتے ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ وہ بھی بنا رہے ہیں خود ہی اور اس کے بعد شامی جو ہے وہ بھی ہم گاری استعمال کر رہے ہیں گاری انتیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ابھی جو برگر آپ ہمیں بنا کے دکھائیں گے یہ آپ کا ٹاپ آف دا لائن برگر میں آتا ہے اور اس میں آپ کیا کیا چیز ڈالیں گے چکن کے علاوہ اور کیا کچھ استعمال کریں گے اس برگر میں چکن ہے شامی کباب ہے مایو ہے اور اس کے علاوہ سوسز ہیں جس میں کیچپ بھی ہے اور برگر سوس بھی ہے اچھا صحیح اور جو مطلب اگر پبلک جو آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کی ریٹ لسٹ بغیرہ کو جاننا چاہے تو آپ کے پاس کون کون سی ورائیٹی ہے برگر میں اور آپ کیا کس کس ریٹ میں دے رہے ہیں وہ برگر ایک سادہ برگر ہے شامی کباب والا ون ٹوئنٹی کا ہے اور اس کے علاوہ انڈے والا برگر ہم ون فوٹی کے دے رہے ہیں اور چکن برگر ہے دو سو کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اضافی جو انڈا اس میں جو پسند کرتے ہیں تو اس میں چکن شامی کباب اور انڈا دو سو بیس روپے اس کے ریٹ رکھا ہوئے ٹھیک ہے فیل آرہا ہمارے پاس یہ ہی ہے کیونکہ اتنی چلتا ہے یہ تھوڑا سا سیٹا پہ الحمدلللہ تو میں نے کیونکہ یہ برگر پہلے ٹرائے کیا ہے یہ نہیں ہے کہ میں فرس ٹائم برگر کھانے آ رہا ہوں الحمدلللہ کافی دفعہ ہوں اور بھائی میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے کزن ہیں تو اس وجہ سے بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت زبردست چیز بنا رہے ہیں بہت بہترین چیز بنا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے اس وجہ سے یہ شوہ کرانا چاہ رہا تھا اب بھی میں اگر کہوں کہ جو پرائز ریز جنہوں نے رکھی بھی ہے جس طرح سے انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سو بیس غالبا جو شامی والا برگر ہے وہ ہے انڈا پلس شامی جو ہے وہ ایک سو چالیس میں ہے اور چکن برگر آپ دیکھیں گے تو جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ فور ففٹی سے فائف ہنڈرڈ ڈامز آدھا کیجی میرا خیال میں اگر دو بندے بھی کھائیں تو آرام سے وہ لوگ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں تو اب ذرا آپ کو ان کا جو ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنا جو ٹاپ آف تا لائن ان کا برگر ہے جس میں یہ چکن بھی ڈالیں گے باقی وہ آپ لوگوں کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر کوئی انڈا یا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم لوگ ان کا چکن برگر ذرا چیک کرتے ہیں کہ اس طرح سے بناتے ہیں اور پھر آپ کو برگن کا سارا سیریٹ چیک کرتے ہیں اچھا ویوز تو یہ سب سے پہلے انہوں نے مطلب جو ان کے پاس شامی کباب کا جو میٹیریل انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کباب کے مطلب وہ کر کے اور وہ سب سے پہلے اس کے اندر یہ شامی کباب استعمال کر رہے ہیں بھائی اگر آپ بتانا چاہے ہیں ان میں مثالہ جات وغیرہ میں سے آپ کون سے مثالے وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اس میں لائٹ مثالے ہیں صرف بلیک پیپر اور بائٹ پیپر استعمال کر رہے ہیں صحیح لال وغیرہ لال وغیرہ نقصان دے بھی ہے صحیح اور اس میں اس کا ٹیسٹ نہیں بنتا صحیح تو وہی بات آگی کہ بلیک پیپر اور بائٹ پیپر کے استعمال جو میں اپنی ریسپیز میں بھی آپ کے ساتھ تھہ رہا ہوں ان کے ساتھ بھاری نہیں ہوتی تو وہی یہ چیز استعمال کر رہے ہیں اچھا یہ جتنا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے یہ تین برگرز کیلئے ہے یہ جو بھائی نے رکھا ہے تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ہیوی یہ ہوگا اور ساتھ میں جو میں نے ایک دیفرنٹ چیز یہاں پہ دیکھی ہے کہ یہ وہ لمبے والا بن جو استعمال ہوتا ہے نارملی برگرز کیلئے جس کی وہ ایک ہائی پینڈے والے برگر کے لئے یہ وہ بن نہیں استعمال کر رہے انٹرنیشنلی ہمارے پاس جتنی بھی برینڈز ہیں وہ گول بن استعمال کرتی ہیں بنز بھی انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اپنے آرڈر پر تیار کراتے ہیں فریش ہوتے ہیں مطلب ان کے پاس اب یہ ان کے اپنی جو بنائی چلی ساوس ہے برگر ساوس غالباً یہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ یہ بڑی الگ چیز ہے یہ آپ کے برگر کو آپ کے بن کو بالکل اندر تک نرم کر دے دی یہ ایک الگ چیز ہے جو میں نے یہاں پہ دیکھی ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آنا کوئی بھی اس طرح سے استعمال نہیں کرتا جو ساسز یہ برگر میں استعمال کر رہے ہیں وہ بہت کم بھی استعمال کرتے ہیں یہ اپنی ایکل قوانٹیٹی میں لیا پیاز بند اپنا میرینیٹیٹڈ چکن بتا رہے ہیں نمک کالی مرچ اور سفید مرچ میں ہو تیار کر رہے ہیں ایک چیز بڑا ساری روٹین آپ دیکھ رہے ہوں گے چکن برگر کی جتنی بھی روٹین ہے وہ ڈیفرنس یہ انہوں نے اس کی پر شامی کواب جو انہوں نے بنائے یہ یہ رکھ ہے سب کرنے سب سے پلیٹ میں رکھیں گے اب اس کی اوپر یہ مسالہ ڈال چکن کوئی کیمہ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں سٹرپس میں کھوٹ آو ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کے اس کے ساتھ یہ کا میٹیریل جس قدر یہ یوز کر رہے ہیں چھیک ہے زوم کر گے یہ کیچپ کا استعمال کر رہے ہیں کیچپ جو ہے یہ برینڈیٹ یوز کر رہے ہیں اچھی برینڈ کا یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ چلی ساس ڈالا ہے انہوں نے یہ انکر اپنا گارلک مایو جو گھر میں گارلک پلس جنجر مایو ہے صرف گارلک نہیں ہے اس کے اندر جنجر کا گرام کیونکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی جنجر اور جنجر اور گارلک جو مجھے بہت پسند ہے تو میں نے کہا تھا تھوڑی سی ایکسٹر ڈالیے گا تو اس وجہ سے تھوڑا تھا لیکن اگر آپ برگر کا مکمل سین چیک کریں تو میرے نہیں خیال مقصد کہ یہ برگر کس طرح سے بنا رہے ہیں کیا چیزیں ان کے استعمال ہوتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسی بات ہے ہر بندے اپنے بزنس کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں ہر بندہ اپنے سیکرٹس کو آؤٹ نہیں کرتا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو چیز آپ کو بتائیں آپ کو ایک چیز میں نے دکھائی ہے کہ کتنے بہترین انداز میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر یہ بھائی اتنی محنت کر کے الحمدلللہ گیارہ سال سے تقریباً یہ کام کر رہے ہیں جتنے بھی دیکھنے والے میرے ویورز ہیں چکوال سے تلہ گنگ سے ہمارے سائنگ کی اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ آپ سب لوگوں کی دلی خواہشات پوری کرے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بھائی کا نمبر جو ہے میں وہ دسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا ان کے سگر یہ آرڈرز پہ بھی برگر تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس ان کا فیس بک پیج بھی ہے ویڈس ایپ گروپ بھی ہے ہنی فاسٹ فوڈ کے نام سے یہ مریض میں کام کر رہے ہیں اور پیج ہنی فاسٹ فوڈ کے نام سے پیج ہے آپ فیس بک پر سرچ کر سکتے ہیں منور بھائی کا نام ہے ان کا میں نمبر دے دوں گا ڈسرپشن میں اور آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سپیشل آرڈرز ہو یہ وہ بھی تیار کرتے ہیں اور باقی بھی ان کے پاس بہت سی روٹین ہے ماشاءاللہ سے ہر چیز بہترین ہے تو یہ تھی یہ آج کی ویڈیو دھردوان کے ساتھ اللہ سب لوگوں کو خیر و آفیت سے رکھے تیل نیکس ٹائم جی فی امان اللہ